موسیقی اس کے بعد نیو یورک ٹائمز نے ریپورٹ دی تھی کہ اس قتل کے پیچھے اسی کا ہاتھ تھا ایران کے پریزیڈنٹ ابراہیم رئیسی اور آئی آر جیسی کے سربراہ کمانڈر حسین سلامی نے اس قتل کا بدلہ لینے کا اعلان کیا تھا اب ایسا لگتا ہے کہ ایران نے کھل کر اپنے ارادے صاف کر دیا ہیں آج ایران کی سیمی گورنمنٹ سمجھی جانے والی فارس نیوز ایجنسی نے پانچ اسرائیلی افسروں کے نام فوٹو اور پروفائل ڈیٹیل چھاپی ہے جس کے ساتھ کہا گیا ہے کہ ان کو چھپ کر زندگی بسر کرنی چاہیے ریزیسٹنس فورسز ان افسروں کا دن رات پیچھا اور نگرانی کر رہی ہیں ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ایران کے ذریعے ان افسروں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے اسلامی ریولوشنری گارڈ کور نے منڈے کو اپنے اس افسر کے قتل کا الزام اسرائیل پر لگایا ہے میں نے اس خبر کو پہلے اسرائیل کے ٹائمز آف اسرائیل میں دیکھا اس کے بعد ایران کی فارس نیوز ایجنسی میں فارسی ویب سائٹ پر یہ خبر پڑھی ابھی تک ایران کے میڈیا میں بھی فارسی کے علاوہ انگریزی سمیت دوسری زبانوں میں یہ خبر سامنے نہیں آ سکی ہے ہم میڈیا سٹار ورلڈ کے دیکھنے والوں تک انٹرنیشنل تازہ ترین خبریں لگاتار پہنچا رہے ہیں آخر تک ضرور دیکھیں اگر آپ نے ابھی تک میڈیا سٹار ورلڈ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی دوالہ نہ بولیں اور اگر آپ ہمیں فی ویڈیو کی خبر آپ کو صحیح وقت پر مل سکے فارس نیوز ایجنسی جسے ریولوشنری گارڈ کور کے نزدیکی سمجھا جاتا ہے نے اپنے انٹرنیشنل خبروں کے سیکشن میں زائونی وادیوں کو خفیہ طور پر رہنا چاہیے کی ہیڈنگ کے ساتھ اپنی ریپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ پانچ اسرائیلی افسران ان کے کنبوں کے لوگ ساتھی اور کئی دوسرے لوگ بھی دن رات سخت نگرانی میں ہیں فارس نیوز ایجنسی نے اندرونی سرکاری س سورسز کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ پانچ اسرائیلی افسران اسلامی ملکوں کے خلاف توڑ پھوڑ اور اسلامی ریزسٹنس کے میمبرز کے قتل میں شامل رہے ہیں آج اسرائیل کے میڈیا میں اس خبر پر بہت چرچہ ہو رہی ہے فارس نیوز ایجنسی کی فارسی سرویس نے اس ریپورٹ کو وہ زائونی افسران جنہیں خفیہ طریقے سے چھپ کر رہنا چاہیے ہیڈنگ کے فوراں بات لکھا ہے کہ ٹیمپریری زائینی سرکار کے بھاڑے کے فوجی جو اسلامی ملکوں کے خلاف توڑ پھوڑ کے کام انجام دیتے ہیں اس بات سے انجام ہے کہ ان کے علاوہ ان کے کنبوں کے لوگ ساتھی اور ان کے سبھی کام خفیہ اور ریزسٹنس سیکیورٹی فورسز کے ذریعے دنرار لگاتار سخت نگرانی میں ہیں آپ کو بتا دوں کہ ایران اسرائیل کو ایک ملک کے طور پر نہیں مانتا وہ ایک زائونی شاسن کہتا ہے اسی زائونی شاسن کو یہاں ٹیمپریری زائونی حکومت کہا گیا ہے خبر میں آگے کہا گیا ہے کہ نیوکلئر معاملے سے متعلق اسرائیلی سٹریٹیجی میں مرحلے وار تبدیلی کے ساتھ ہی اسرائیل کے کچھ اندرونی سورسز اور دوسرے سیکیورٹی سورسز تک پہنچ بنانے کے ساتھ فارس نیوز ایجنسی کے ریپورٹر نے اہم لوگوں کی لسٹ حاصل کر لی ہے جن میں فوج اور سیکیورٹی ایکسپرٹس ڈیفنس سائیبر اور ٹیکنالوجی ایکسپرٹس شامل ہیں ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ان اسرائیلی خاص لوگوں کی سرگرمیوں کے بارے میں حاصل جانکاری کا کچھ حصہ یہاں دیا جا رہا ہے جو اسلامی ملکوں کے خلاف توڑ پھور اور اسلامی ریزسٹنس کے بنیادی کارکنوں کے قتل میں شامل رہے ہیں ان کے بارے میں باقی جانکاری جس میں کنبو کے میمبرز فوٹو اور ویڈیو گھر اور کام کے پتے آنے جانے کے راستے لینڈ لائن اور موبائل فون نمبر میل باکس اور ان لوگوں سے متعلق باقی تفصیلی جانکاری اور یقینی طور پر اثردار لوگوں کی لسٹ اور ان کی ڈیٹیل بھی ان کے پاس موجود ہے اور ان کے علاوہ اسرائیل کے ٹیکنالوجی فوج اور سیکیورٹی کے میدان میں اسرائیلی حکومت کے کہیں زیادہ اہم لوگ وانٹڈ ہیں جو ان لوگوں میں شامل ہیں جن کے خلاف کارروائی ہونے کی پاسیبلیٹی ہے وہ سبھی ڈیٹیل موجود ہیں جنہیں وقت کے ساتھ سامنے لائے جائے گا اس ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ فارس نیوز ایجنسی نے اب سے پہلے اسرائیلی حکومت کے ایک سینئر افسر کے بارے میں جانکاری عام کی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے سبھی سوشل میڈیا پیج بلوک کر دیے اور اپنی کانٹیکٹ جانکاری جس میں ان کے کانٹیکٹ نمبر بھی شامل تھے سبھی کو انہوں نے بدل ڈالا اس افسر نے اپنی رہائش اور آفیس کو بھی بدلنے کے علاوہ اپنا موبائل نمبر اور ای میل ایڈریس بھی بدل دیا لیکن اس کے باوجود فارس نیوز ایجنسی کا کہنا ہے کہ اس افسر کے ذریعے کی گئی سبھی تبدیلیوں کی انفورمیشن ان کے پاس ہے اس کے بعد نئی ڈیٹیل اور انفورمیشن اور نئے پتوں کی نگرانی بھی چوبیس گھنٹے ریزسٹنس فورسز کے ذریعے کی جا رہی ہے ریپورٹ میں آگے کہا گیا ہے کہ جو بات خاص توجہ دینے کی ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل اور دنیا کے دوسرے حصوں میں اسرائیلی ایکسپرٹس کے کاموں اور برطاو کی انفورمیشن سورسز کی ہوشیاری کے ساتھ اور سٹیک نگرانی پر دھیان دیتے ہوئے نگرانی کی جاتی ہے اور اسی کے مطابق مختلف ہوشیاری سے بنائے جانے والے پلانس کے بارے میں ریزسٹنس کی کارروائی جاری رہتی ہے ساتھی کہا گیا ہے کہ آئندہ نزدیک میں ان پر کارروائیاں ہو سکتی ہیں اس لسٹ میں شامل لوگوں میں اسرائیلی فوج کی خفیہ ایجنسی کے ڈائریکٹریٹ کے سابق سربراہ اماؤس ملکہ سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹ آمیر لیونٹل اسرائیلی ڈیفنس فورس کی ایٹ ٹو زیرو زیرو خفیہ یونٹ کے سابق سینئر افسر گیل گینوٹ اسی یونٹ کے ایک اور تقنیقی ایگزیکیوٹیو جو اب سے پہلے ایٹ ٹو زیرو زیرو یونٹ کے افسر بھی رہ چکے ہیں انبول ایریالی اور ایک اور سائبر ایکسپرٹ امیت میلزر شامل ہیں ایران کی فارس نیوز ایجنسی نے ان پانچوں لوگوں کے فوٹو اور ان کی ڈیٹیل پروفائل چھاپی ہے جو جگہ اور وقت کی کمی کی وجہ سے اپنے اس پروگرام میں پیش نہیں کر سکتے یہاں بہت ہی مختصر ہم آپ کو ان اسرائیلی افسروں کی ڈیٹیل بتا رہے ہیں ریپورٹ کے مطابق آماؤس ملکہ اسرائیلی فوج میں ایک سینئر افسر ہیں دوہزار دو سے اب تک انہوں نے کس کس عہدے پر کام کیا ہے یہ سب بھی فارس نیوز ایجنسی نے بتایا ہے امیر لیونٹل اسرائیلی سرکار کے ریل ٹرانسپورٹ میں سینئر سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹس میں سے ایک ہیں انہوں نے انیس سو پچانوے سے اب تک کن کن عہدوں پر کام کیا ہے یہ سب جانکاری بھی بتائی گئی ہے گیل گنوٹ کی اسرائیل کی ایٹ ٹو زیرو زیرو سائبر یونٹ میں تیرہ مختلف عوضوں کی انفرمیشن دی گئی ہے اس یونٹ کو اسرائیلی فوج میں سائبر آپریشن خفیہ جانکاری اکٹھی کرنے اور ڈیکرپشن کی ایجنسی مانا جاتا ہے جنوٹ کو سائبر سسٹم میں ایکسپرٹ مانا جاتا ہے اور انہوں نے خفیہ جانکاری اکٹھی کرنے پر دھیان فوکس کرنے والے سیکڑوں فوجیوں کی کمان سمالی ہے انبول ایریل اسرائیلی سرکار کی نئی تقنیق کے میدان میں سو سب سے اہم لوگوں کی لسٹ میں شامل ہیں چھبیس مائی کو ہم نے آپ کو نیو یورک ٹائمز کے حوالے سے بتایا تھا کہ اسرائیل نے امریکہ کو بتا دیا ہے کہ ایران کے ریولوشنری گارڈ کے افسر حسان سیاد خدائی کے قتل میں اس کا ہاتھ تھا اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ خدائی ریولوشنری گارڈ میں قدس فورس کی ایک خفیہ یونٹ کے ڈپٹی چیف تھے انجام دیتی ہے جن میں اسرائیل بھی شامل ہے اسرائیل نے یہ کارروائی ایران کو یہ دھمکانے کے لیے کی ہے تاکہ وہ ان خفیہ کارروائیوں کو روک دے جسے خدائی لیڈ کر رہے تھے ایک نامعلوم خفیہ افسر کے حوالے سے نیو یورک ٹائمز نے بتایا تھا کہ اسرائیلی افسروں نے ایرانی افسر کے قتل کے بارے میں جانکاری دی ہے آپ کو بتا دوں کہ آئی آر جی سی کے خدس فورس کے بیمبر حسان سیاد خدائی کا بائیس مئی کو تہران کے مجاہدین اسلام محلے میں ان کے گھر کے سامنے ہی اس وقت گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا تھا جب وہ اپنی کار میں موجود تھے نیو یورک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی افسروں نے بتایا تھا کہ وہ اپنے امریکی کاؤنٹر پارٹ سے جواب مانگ رہے ہیں کیونکہ نیو یورک ٹائمز کی رپورٹ پوری طرح سے اسرائیل پر قتل کی ذمہ داری ڈال رہی ہے اور امریکہ کو اس میں کسی بھی رول سے آزاد کر رہی ہے اسرائیلی افسروں نے کہا ہے کہ اس رپورٹ سے اسرائیل کے ٹھکانوں کے خلاف ایرانی حملوں میں تیزی آ سکتی ہے آپ کو بتا دوں کہ ایران کے پریزیڈنٹ ابراہیم رئیسی نے اپنے اس افسر کے قتل کا بدلہ لینے کی قسم کائی تھی ان کے بعد آئی آر جی سی کے سربراہ کمانڈر جنرل حسین سلامی نے بھی بدلہ لینے کی بات کہی تھی اسرائیل کی پارلیمنٹ نیسٹ کے فورن اور سیکیورٹی معاملات کی کمیٹی کے سربراہ رام بین براک نے پچھلے ہفتے اس بات سے انکار کیا تھا کہ اسرائیل نے قتل کی ذمہ داری لی ہے حالانکہ انہوں نے اس پر کوئی کمنٹ نہیں کیا کہ اسرائیلی خفیانے خدای کو مار ڈالا تھا یا نہیں آپ نے دیکھا کہ ایران کس حد تک کھل کر اسرائیل کے ان افسروں کے نام فوٹو اور پروفائل عام کر رہا ہے جو اس کے نشانے پر ہیں فارس نیوز ایجنسی کو اسلامی ریولوشنری گارڈ کا نزدیک ہی بتایا جاتا ہے اس بات کے زیادہ امکان ہے کہ ایران سرکار کے سورسز نے یہ ڈیٹیل فارس نیوز ایجنسی کے ریپورٹر کے ساتھ شیئر کی ہوں ایران کی طرف سے بدلے کی تیاری ایسے وقت میں ہو رہی ہے جبکہ آج ہی اسرائیل اور یونائیٹڈ عرب ایمیلیٹس کے بیچ فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہوا ہے جو کسی عرب ملک کے ساتھ پہلا ایسا سمجھوتا ہے میڈیا سٹار ورلڈ لگاتار نظر رکھے ہوئے ہیں جیسے جیسے واقعات ہوں گے ہم آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت آج کا اپیسوڈ کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں تینکیو دھنیواج شکریہ جے بھارت جے ہند میڈیا سٹار ورلڈ کے اور ویڈیو لکھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوڈیفکیسن پانے کے لیے بیل آئیکن ربائیں اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واتس اپ انسٹاگرام فیس بک اور ٹیوٹر ایکاونٹ پر ضرور شیئر کریں